لیکن بڑا مدہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر ملاقات ہوئی اور بات ہوئی تو کیا بھارت نے یہ مدہ اٹھایا کہ دو لوگ دو ہمارے سینک شہید ہوئے تھے بورڈر پر جنوری میں کیا ان کا سر موقع کی نجاکت کو مانتے ہوئے اور دیش کی بھاؤناوں کو سمجھتے ہوئے مانگنا نہیں چاہیے تھا کرنل یو سراتور صاحب مانا سنگشفت ملاقات تھی مانا ایک نجی دورہ تھا مانا کی ویدیش منتری اور پردھان منتری پاکستان کے دونوں آمنے سامنے تھے ایسے میں بھارت کو اپنی چنتائیں اپنی کنسن اور دیش کی آواز ان کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے تھے دیکھئے بھارت پاک سمبند چاہے اچھے ہو چاہے خراب ہو اس سے ہندوستان کے اندر کمیونیلائیزیشن نہیں ہوتا ہے یہ بات میں صاف کر دینا چاہتا ہوں اگر پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے خراب ہیں یا ہم ٹروریزم کا سامنا کر رہے ہیں اس سے کمیونیلائیزیشن ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا ہے یہ بات یہ دھارانہ غلط ہے دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دورہ آج کا دورہ ٹھیک دو مہینے کے بعد امر جی میری بات سنیں آج کا دورہ صرف ٹھیک دو مہینے کے بعد ہو رہا ہے جنوری آٹھ کے دن یہ دو بھارتی جوان مارے گئے تھے جس میں سے ایک کا سر وہ کٹ کر لے گئے تھے پاکستان سے آج تک کوئی پرتکریہ نہیں ملی اُلٹا جنوری کے مہینے میں ان کی ویدیش منتری ہینا ربانی خر صاحبہ نے کہا کہ ہندوستان وار مونگرنگ کر رہا ہے ہم یہ تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیشن کی دعوت دیتے ہیں اس کے بعد پاکستان سے کوئی اپولوجی نہیں پاکستان کو ہم نے کہا کہ وہ سر واپس کیا جائے اس پہ انہوں نے چپی ساد لی اور ساتھ میں اس گھٹنا کے بعد پرائیم منسٹر منمون سنگھ نے کہا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے نو بزنس یوزول بزنس ساتھ میں ابھی ہوگا یا سلمان گرسی صاحب نے کہا کہ اس کا اپروپریئٹ جواب دیں گے کل ہی پرائیم منسٹر نے راجصبہ میں یہ بات کہی اور اس کے بعد آپ دیش کی جن بھاؤناوں کو آہد کرتے ہوئے ایک ایسے پرائیم منسٹر کو بلا رہے ہیں آپ کی کیا مجبوری ہے جس کو چھے دن کے بعد جانا ہے اس سے بھارت پاک سمبندوں میں جو ساٹھ سال سے اس طریقے سے ہشکولے کھا رہے ہیں وہ چھے دن میں ایسا کیا کرامات کرنے والا ہے کہ اس کو بلایا جائے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے استقبال کیا جائے آپ یہ بتائیں مجھے میں چھوٹا سا اداران دیتا ہوں شری لنکا کی ایک ہاؤس میٹ تھی سعودی عربیہ میں کام کرتی تھی سعودی عربیہ کے تھارٹیز نے اس کا سر کلم کیا مرڈر چارج میں گلت مرڈر چارج میں شری لنکا ایک چھوٹا ملک ہے سعودی عربیہ کے سامنے اس نے حمد دکھائی اپنے راجدود کو واپس بلایا جس کے بدلے میں سعودی عربیہ نے اپنے راجدود کو واپس بلایا لیکن ایک چھوٹے سے ملک نے اپنے ناغرک کی جان کی قیمت سمجھی اور ان کے سامنے کھڑا ہوا آج یہ حالت ہے کہ جن بھاؤناوں کا عادر کیے بغیر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کتنا بڑا بیک لیش ہوگا آپ ایک ایسے پرائیم منسٹر کو بلا رہے ہیں جس نے یہ بھی جدویت نہیں سمجھی کہ کہہ سکیں کہ جو ہوا وہ غلط تھا ہم اس کی علماء معافی مانگتے ہیں یہاں تک کی جیارت کی وزٹرز بک میں بھی ہندوستان کا علیک نہیں ہے پوری دنیا میں شانتی چاہیے پاکستان میں شانتی چاہیے لیکن ہندوستان آتنکوات کی آگ میں جھلستا رہے اس کے لئے کسی کو پرواہ نہیں ہے کیا بات کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ اس کو آپ کوٹی نیت سمجھتے ہیں ہاں عملیت کور جی جواب دیجئے جواب دیجئے میں کہنا یہ چاہتے ہوں کہ انہوں نے راٹھور جی نے کہا کہ نیمانترن دینے کی پرائیم منسٹر کو وہاں کے کوئی کیا جرورت تھی کم سے کم اس بات کو یہ کریکٹ کریں کہ کوئی نیمانترن پر نہیں آیا ہے وہ اپنے تیر تیاترہ کے لئے آئے ہیں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان پاکستان کے رشتے بگڑنے سے کمیونلیزم نہیں بڑھتا میں ان سے سہمت ہوں میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہندوستان پاکستان کی ہر بات کی ریلیشنشپ کو کچھ فورسیز ہندوستان میں کمیونلائز کرتی ہیں ہر چیز کو کمیونلائز کرتی ہیں یہ میں نے کہا تیسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یس فارملی ہندوستان کو یہ سگنل دینا چاہیے کہ آپ کے یہاں جو ہو رہا ہے اس کے لئے وہاں کی سکتا اس بات کے لئے شرمندہ ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن یہ کہنا کی بات نہیں ہو ڈائلوگ نہیں ہو کوئی آئے جائے نہیں میں یہ سمجھتی ہوں ایموٹیو طریقے سے رشتے نہیں بنتے ہیں نہ انٹرنیشنل فارن ریلیشنشپ بنتی ہے اتنے ایموٹیو ہو کر کے ستہ یا ستہ کے باہر دیشوں کے ساتھ رشتے نہیں نبھائے جا سکتے ہیں اس لئے ایموٹیو ہم سبھی ایموٹیو ہیں کہ فوجیوں کے ساتھ یہ ہوا وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جب آپ ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں فارن پالسی کی بات کرتے ہیں رشتوں کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں تو میں ان سب کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی ہونے سے کم سے کم ہمارے فانینشل ریسورسز کے اوپر جو کٹھارا گھات ہوتا ہے ڈیفینس پورسز پر ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے روینیشن کرتے ایک دوسرے کی وہ نہیں ہو تو ہمارا ڈیولپمنٹ پہ وہ خرچہ ہو میں دوسر سہماتو کی کیلئیشنشپ کی بات کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے ہماجید جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساٹھ سال میں جو نہیں ہوا وہ ایسی گورنمنٹ جو چھ دن کے بعد جانے والی ہے کوئی ڈپلومیٹک انیشیٹیو ہمارے ریلیشنز کو ٹھیک نہیں کر سا تھا دوسری بات آپ نے کہی کہ انہیں نیمانٹرن نہیں دیا گیا اگر انہیں نیمانٹرن نہیں دیا گیا تو انہوں نے ریکویسٹ تو کی آنے کی آپ سعودی عربیہ میں لاکھوں مسلمان ہزاروں مسلمان جاتا ہے حج کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہر مسلمان کو حق ہے وہاں جانے کا اگر سعودی عربیہ کی گورنمنٹ اپنا ڈسکریشن نہیں ایکسرسائز کرتی ہے اگر ایک ایسا پرائیم منسٹر آ رہا ہے جو انرپینٹنٹ ہے اتنی بڑی بات کے لیے انرپینٹنٹ ہے میں کہتا ہوں پاکستان کے پرائیم منسٹر آ رہا ہے امریکی سینہ کے سینک کا سر ہوتا کیا امریکہ کی سرجمین پر قدم رکھتے یہ چینی سینہ کے سینک کا سر ہوتا کیا بیجنگ جا سکتے تھے ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں اب آتی ہے بات کہ رکچہ بجٹ یہ چیز کو آپ مان لیں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں رکچہ بجٹ ایک بہت بڑا ڈرین ہے ایکانومی میں لیکن ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشنز یا ساؤتھ ایشیا کی ڈائنمکس اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ رات میں گھردہ پریورتن کر لیں ایک ایسے آدمی سے بات کریں جو چھے دن کے بعد وہ اس کی گورنمنٹ جانے والی ہے جہا سب جہا سب